چلے جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہائی اویلیبلیٹی مین کے ہمارا کسی بھی طریقے سے کسی بھی ٹائم ہمارا سسٹم یا نیٹ ورک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اگر ایک لنک ڈاؤن ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی دوسرا لنک ہمارے انٹرنیٹ کے لیے یا دوسری برانچ کے لیے یا ہیڈ آف اس کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہائی اویلیبلیٹی کے ہر وقت ہمارا نیٹ ورک اویلیبل ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ مختلف سسکو نے کہلو کہ پروٹوکالز جیفائن کی ہوئے ہیں تین چاپ ٹھیک ہے تو پہلا جو ہم اس کو اگر دیکھیں ہائی اویلیبلیٹی کا اوبر بھی تھوڑا سا لے تو کہتا ہے یہ نیٹ ورک ہائی اویلیبلیٹی پروائیڈز الٹرنیٹ مینز بائی ٹھیک ہے وہ ہی کہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ کہ ہائی اویلیبلیٹی کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کا ہر ٹائم جو ہے نا سارے پات سارے سرور اکسیس ہے بھلو ہمارے یوزرز کے لیے کلائنٹس کے لیے ہمارے امپلائیز کے لیے ٹھیک ہے ہمارا نیٹ ورک بیٹھنا چاہیے تو اس کے اندر پھر سسکو نے کچھ پروٹوکال جو انٹریڈیوز کرائے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو پروٹوکال ہم انٹریڈیوز کرائے تھا اس نے ایچ ایس آر بی تھا ٹھیک ہے اسے ہم ہات سٹینڈ بائی راوٹنگ پروٹوکال کہتے ہیں ورچال راوٹنگ راوٹنگ پروٹوکال اس کے بعد آیا بی آر آر پی اینڈ گیٹ وے لوڈ بیلسنگ پروٹوکال جی ایل بی جی بی بی یہ بعد میں ہے ٹھیک ہے کریٹ ایمیجیٹلی لینک فیل اوور فر لین کلائنٹس لین کے جتنے کلائنٹس اگر کو ان کا لینک ڈاؤن ہوتا ہے فر اگزامپل ایک جو ہمارا ہیڈ آفیس کو جا رہا ہے ڈاؤن ہوتا تو ہمارا دوسرا ہیڈ آفیس والا آٹومیٹکل ہی اس کی ٹریک لے لے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ اس طرح کے یہ تینوں پروٹکال ہم ون بے ون کریں گے آج ہم اپنا پہلا جو ہے وہ اچس آر کی جو ہے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے ہائی اویلیبیلٹی is آلسو اکمپلش بائی امپلیمنٹنگ ریڈنڈنٹ لینکس اینڈ ہارڈ ویر اس کے علاوہ آپ کی رہائی اویلیبیلٹی ہے وہ آپ ریڈنڈنٹ لینکس ایک سے زیادہ لینکس یعنی کہ ایک لینک ڈاؤن ہو جائے تو دوسرا آپ کو جائے ہم اسے ریڈنڈنٹ لینکس کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ریڈنڈنٹ لینک ایک ہمارا میجر چل رہا ہے تو اس کے پیرلر بھی ہم نے دو تین لگایا ہوتا ہے کہ یار اگر یہ ڈاؤن ہوگا تو دوسرے ہمارے لینک سے ڈیٹا جاتا رہے گا تو اسے ہم ریڈنڈنڈنٹ لینک کہتے ہیں یا ہارڈ ویر سچ ہے سوپروائز انجنز راؤٹر مادیوز پاور سپلائیز کہ آپ بہت پاور سپلائی بھی ڈاؤن ہو سکتی ہے آپ کی ٹھیک ہے تو کہیوں نے ریڈنڈنٹ دو دو پاور سپلائی بھی لگائی ہوتی ہے اکثر آپ نے ریک بلکل ہمارے سرور پہ ہے ہمارے راؤٹر پہ ہمارے سرور کی اپر مومن اگر آپ نے اپنے اچ پی کے ڈیل کے وغیرہ کے سرور دیکھتے ہیں ریڈنڈنٹ پاور سپلائی آتی ہیں پیچھے دو دو تین تین کے لینا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ دوسرا بیک اپ سے لے لیتا ہے اگر پہلا ہم اپنا دیکھیں ہارڈ سٹینڈ بائی راؤٹنگ پروٹکال آئی اویلیبیلیٹی میں تو اس کے کچھ اگر دیفینیشن پہ جانتے ہیں ایک سوچ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ہمارے دو کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر سے ایک لائن ہم ادھر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے گیٹوے کے لیے اور ایک ادھر ہمارے دو راکٹر ہم لگا دیں تو آئیے دو ہمیں گیٹوے مل جائیں گے ہمارے یوزر کے لیے چاہے وہ ادھر سے جائیں چاہے ادھر سے جائیں ٹھیک ہے ہم نے دو لگا دی ہیں لیکن اس کے درمیانی ہوتا ہے کہ یوزر کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس گیٹ سے جا رہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں میں ریڈنڈنٹ کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر ہم ایچ ایس آر بی جو پروٹکال ہے وہ جلا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا کہ اگر میجر ایک جو ہے وہ ایکٹیو آپ کا پرائمری ہوتا ہے ایکٹیو سٹیٹ میں ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا سٹینڈ بائی سٹیٹ میں ہوتا ہے جیسے یہ ایکٹیو ڈاؤن ہوتا ہے اس کا لنک ڈاؤن ہوا وہ ایدھر کام کرتا ہے اس طریقے سے ریڈنڈن لینک سے ٹھیک ہے گیٹوے کے لئے انٹروڈیس کیا گیا تھا قومنلی فاؤنڈ ایٹ ڈی ڈی سٹی ٹیبیوشن لیئر آپ کی jo ڈی سٹیبیوشن لیئر ہے وہ زیادہ تر آپ اس لیئر کی اوپر جا کے اس کو کہہ لو کہ ہم نے timی اپنی لیئر دیکھی تھی ایکٹیس لیئر دسٹیبیوشن لیئر اور آپ کی core لیئر تو ڈسٹریبوشن لیئر کے سوچیس پر مینلی جو ہے نا انہیں کنفیگر کیا جاتا ہے ایچ ایس آر کی یوز آف ورچول آئی پیس دوسرے آئی پیس نہیں یوز کرتے ہم اس پر گروپ بنا کر ورچول آئی پیس کو یوز کرواتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ میک اڈریسیز ویچ اپ بیک اپ گیٹوے ویل ٹیک کنٹرول آف ان دی ایونٹ آف فیلور اور آپ کے میک اڈریسیز بھی اس کے اندر ورچولی بنتے ہیں اور جو کہ آپ کے بیک اپ گیٹوے کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا مین جو ہے وہ فیل ہوتا ہے تو جتنا بیک اپ آپ کا گیٹوے ہے اوہدر سے ٹرافک نکلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے ایچ ایس آر پی یوزز ون ایکٹیو اینڈ ون سٹینڈ بائی راؤٹنگ ون سٹینڈ بائی راؤٹر ٹھیک ہے ایچ ایس آر پی میں آپ ون سے دو سے ایک دو سے زیادہ راؤٹرز کو لگا سکتے ہیں فار ایجامپل اگر دو لگائے ہوئے ہیں تو ایک آپ کا ایکٹیو سٹینڈ بائی سٹینڈ میں رہے گا اور باقی آپ کا جو سیکنڈ ہے وہ سٹینڈ بائی سٹینڈ میں رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس میں بھی پرائیٹی ہوتی ہے پرائیٹی کی بنات پر بھی وہ اپنے آپ کو کہہ لو کہ ایکٹیو اور سٹینڈ بائی بناتے ہیں آپ اس میں ٹھیک ہے پھر ان کے ہیلو پیکٹس ہیں جو ایک دوسرے کو جاتے ہیں ٹائمنگ اس کے لحاظ سے وہ آگے دیکھتے ہیں دی ورچول آئی پی ڈریس is کنفیگرڈ on both دی ایکٹیو اور دی سٹینڈ بائی راؤٹنگ پروٹکل اگر ہم ورچول آئی پی کوئی دیں گے تو وہ اس پر بھی وہی ہوگا اور اس پر بھی وہی ہوگا کیونکہ ان دونوں کا مکسچر بن کے ہمارا جانب ورچول آئی پی بنے گا ٹھیک ہے اور ورچول آئی پی جو ہوگا وہ ہی ہم اپنے کلائنٹس کے گیٹوے میں دیں گے ٹھیک ہے تو پھر کلائنٹس کے گیٹوے کو اصل یہ آئی پی اس کا پتہ نہیں ہوگا تو جیسے وہ ورچول آئی پی پہ آئیں گے تو یہ پیچھے چاہیے یہ ڈاؤن ہو چاہیے یہ ڈاؤن ہو تو ٹریک ان کو چلتی رہتی ہے ویزیبل رہتی ہے ٹھیک ہے there's only one virtual آئی پی ڈریس and virtual mac ڈریس per ہچ ایس آر پی گروپ اس کا گروپ بنتا ہے اور جتنے گروپ کے اندر راپٹرز آپ نے ڈالے ہو ہیں اگر ہمارا لنک ڈاؤن ہوئے تو کتنی دیر تک جو ہے نا وہ الیکشن ہوگے stand by جو راپٹر ہے وہ اپ ہوجے ٹھیک ہے میں ان کے الیکشن ہی stand by router جو ہے وہ اپ ہوجے آپ کا ٹھیک ہے کہ وہ already stand by ہے اگر آپ کا active state والا راپٹر ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو کتنا time لگے گا کہ وہ دوبارہ اپ ہوجے ٹھیک ہے HSRP send hello to multicast addresses 224.0.0 the all router multicast address every 3 second by default ہر 3 second کے بعد وہ ایک hello کا پیکٹ بھیجتا رہتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں جی کوئی فیل تو نہیں ہوا ہمارا main link ڈاؤن تو نہیں ہوا تو یہ hello packet جو ہے نا وہ travel کرتا رہتا ہے HSRP کا the dead timer is 10 second by default بالکل یہ جنیٹ کرتا ہے ہمارا protocol ہے نا automatically ہر 3 second کے بعد ایک hello packet بھیجے گا دیکھے گا یہ active والا ہمارا جو router ہے اس کا کوئی link ڈاؤن تو نہیں ہوا ٹھیک ہے and dead ہاں تو پھر وہ خود بخود جانا وہ active state میں آ جائے the dead timer is 10 second by default both timers can be tuned in mili mili seconds آپ ان کو seconds کی بجائے mili seconds میں بھی لا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ خود set کر سکتے ہیں کیا اور اتنی دیر تک تو یہ ہے نا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ 10 ڈیٹ ٹائم ہی اور اس کا 10 second نہ رہے by default ہم اسے 1 second کر دیتے ہیں یا mili seconds سے بھی کم mili seconds میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے tuned by mili seconds to ensure fast failover کہ اگر for example آپ کا 10 second by default لگا ہوا ہے آپ 10 second آپ ایک traffic جا رہی ہے تو 10 second جب وہ ڈاؤن ہوا لنک تو دوسرے پر آپ ہونے کے لیے 10 second کم از کم چاہیے ٹھیک ہے تو 10 second بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس کو mili second میں لے جو کہ 1 second سے بھی کام اور reply کا مارا کوئی package وہ ڈراؤ بھی نہ ہو ٹھیک ہے if the standby router stops seeing hello packet from the active it will assume it is down آپ کا جو standby router جو backup router ہے وہ دیکھے گا کہ اگر مجھے کوئی hello packet نہیں آرہا ہماری active router سے تو وہ اسے assume کرے گا کہ یار وہ میرا dead ہو گیا active اور مجھے traffic کی طرح سے بھیجنا شروع کر دوں ٹھیک ہے it will assume it is down and will take over as the active router timers are all router must match ھسرو پی ریکوائیڈ لیر تو kommtیوٹی بٹوین ڈراؤٹر ٹھیک ہے main reasons ہیں اب ڈراؤٹر کی جیے اگر state سے ہم دیکھیں تو راؤٹر جو ہے وہ جب بھی ڈراؤٹر پی state machinez میں آگے دیکھیں تو پہلی initial state state ہوتی ہے ڈراؤٹر پی doesn't run جو run نہیں کر رہا ہوتا this state is seen when an interface کام ہوتا ٹھیک ہے initial state میں ہوتا ہے آپ یہ state دیکھ سکتے ہیں جب آپ کا جو انٹرفیس ہے وہ آپ ہوگا تو اس کے اوپر آپ یہ سٹیٹ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم نے HSRP کنفیگر نہیں کیا ہوتا اگر آپ شو سٹینڈ بائی کی جو کمان لگائیں گے تو آپ کو وہاں پر انیشہ لکھائے گا اس کے بعد اگر ہم کنفیگر کر دیتے ہیں تو پھر لسننگ سٹیٹ آ جاتی ہے لسننگ فور ہیلو نوئنگ دی ورچول آئی پی اس میں شروع میں جیسے ہم ہیچ سٹیٹ کنفیگر کرتے ہیں تو اس کی سٹیٹ جو ہے وہ لسننگ میں جاتی ہے اور لسننگ میں چیک کرتی ہے ایلو پیکٹس کو رسیب کرتی ہے اور کہ لو کے ڈونڈتی ہے اپنے ورچول آئی پی کو ٹھیک ہے اس کے بارے میں انفرمیشن اسے ملتے ہیں کہ کون صاحب ٹھیک ہے جی ایچ ایس آر پی مجھ پر کنفیگر ہوا ہے میرا گروپ کنفیگر ہوا ہے اب میرا جو ہے نا اس کا ورچول آئی پی کیا ہے میرے گروپ کا ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتا ہے اس کے بعد سپیک کی جو ہے وہ آجاتی ہے سٹیٹ لسننگ کے بعد کہتا ہے سینڈ ہیلو جب اسے آئی پی مل جاتا ہے تو وہ بھی ہیلو ہیلو کے پیکٹ جو ہے نا وہ سینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور الیکشن میں پارٹیسپیشن شروع کر دیتا ہے اب الیکشن وہی الیکشن ہے جس میں کون بنے گا جی ایکٹیو کون بنے گا سٹینڈ بائی ٹھیک ہے تو یہ وہ والا جیسے ہی ہم ایکٹیو سٹینڈ بائی کنفیگر کرتے ہیں تو یہ الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتی ہے یہ سٹینڈ بائی آپ کی کینڈیڈ فر نیکسٹ ایکٹیو راوٹر اگر آپ کا کوئی اور ایکٹیو بن چکا ہے تو یہ جو راوٹر ہے یہ سٹینڈ بائی پہ چلا جائے گا اس کے بعد جو ہماری فورس سٹیٹ ہے وہ ہماری ایکٹیو سٹیٹ ہے کرنٹلی فارورڈنگ پیکٹ اس سٹیٹ میں جو بھی ایکٹیو راوٹر ہوتا ہے وہ آپ کے پیکٹس ہیں ان کو فارورڈ کرتا ہے ورچال آئی پیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف سٹیج سے گزر کر جیسے ہم اچھے سرپی کنفیگر کرتے ہیں ہمارا جو راوٹر ہے مختلف سٹیج سے گزر کر آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے پرائٹی کیا ہوتی ہے اگر اس میں دیکھو تو دو ہمارے یہ لیئر سٹیٹ کے راوٹر لگے سوڑی سوچ لگے ہوئے ٹھیک ہے یہ اور ایک یہ اگر اس سنیریو میں تھوڑا سا ہم دیکھیں تو کہتا ہے we want to ensure that DSW is always the active router when the network is stable ٹھیک ہے اگر ہم نے بنایا ہوگا ہے کہ یہ ہمارا active router ہے ٹھیک ہے یہ network active router ہو گیا اور جب ہم اگر اس کا link down ہوتا ہے ٹھیک ہے gate کے لئے تو پھر کیا ہوگا یہ 2 جو ہے نا یہ stand by تھا تو یہ active بن جائے گا ٹھیک ہے جب یہ active بن جائے گا اور جب بعد میں ہم نے link کو fault out کر لیا یا ٹھیک کر لیا ہم نے link کو دیکھا کیوں down ہو گیا ہم اسے up کر دیا تو یہ واپس up ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس کی priority کو جو ہے نا وہ configure کر دیں گے کہ یار ہم ٹھیک ہے جی ہم جب میرا مارا up ہوگا تو واپس یہی active ہو جائے اور وہ واپس stand by میں چلا جائے ٹھیک ہے تو سکھا ہم priority جو ہے اس کی low کر کے تو اس کو جو ہے وہ high کر کے اس کو کہہ لو کہ active state میں واپس لے آتے ہیں ادھروایس کیا ہوگا کہ ہمارا جو active state میں گیا ہے یہ stand by backer والا یہ active ہو جائے گا اور یہ stand by پہ چلا جائے گا دوبارہ جب ٹھیک ہوگا ہمارا link ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ stand by پہ چلا جائے گا اگر ہم اس کی priority high نہیں کریں گے اگر priority high کر دیں گے تو کیا ہوگا اس کی bite fault hundred ہی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا کہ جیسے یہ دوبارہ up ہوگا تو پھر یہ واپس active بن جائے گا اور وہ واپس stand by پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اس لئے ہم priority set کرتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے اور preemption یہ دونوں مل کر جو ہے نا وہ priority اور preemption کو ہم setting کرتے ہیں تو دین ہم اپنی مرضی سے جو router اگر وہ fail بھی ہو جائے بعد میں ہم نے اسے ٹھیک کیا تو واپس وہی active ہوگا باقی دوسرا جو active ہوا ہوگا backup کے طور پر وہ آپ کا واپس stand by state میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے ہمارے office سے دو لنک جا رہے ہیں head office کی طرح ٹھیک ہے ایک ہم نے backup رکھا ہوا ISDN اور وہ slow speed ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارا main جو ہے وہ frame relay یا ہمارا dedicator line ادھر سے جا رہا ہے ٹھیک ہے جب وہ down ہوگا تو ہماری low bandwidth والی backup path ادھر سے traffic شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم یہ priority نہ set کریں یا اس کو نہ کہیں کہ ہمارا جو high speed والا ہے وہ جب ٹھیک ہو جائے تو وہ active نہ بنے تو دن دیکھو ہمارا backup کے اوپر ہی پاتھ جا رہا ہے اور slow ہے load پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس لئے priority کر دیتے ہیں کہ جب بھی ٹھیک ہو جائے نقص ہمارا دور ہو جائے ہمارا fix کر دیں ہم اس کا error یا اس کا link کیوں ڈاؤن ہوگا ہے جب ٹھیک ہو جائے تو واپس یہی main line ہماری یہی آپ پہ ہو جائے تو یہی active ہو ٹھیک ہے اس لئے ہم ان دونوں کو پھر configure کرتے ہیں preemption کہا ہے جی an hsp router wouldn't attempt to become the active router when introduced to an existing topology when if it has a higher priority we want dsw to always be the active router وہی کانی جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے simple سی command ہم لوگ stand by one preempt جانے اس کی command آتے ہیں تو وہ اس کو preempt کر لیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے always جب بھی link ڈاؤن ہوگا temporary door پر دوسرا router up ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے ادھر سے traffic جانا چروع ہے جی لیکن جب یہ active ڈی ایس ڈی اپ ہوگا تو واپس یہی دوبار active بن جائے گا نہ کہ اس کو کام کرنے لے ٹھیک ہے وہ واپس stand by پہ ٹھیک ہے اس کے بعد tune timer آپ timers ہوئی میں جائے گا آپ کے packet drop نہیں ہوتے ٹھیک ہے ورنہ آپ کے 4 5 requested time out کے packet آجاتے ٹھیک ہے وہ requested time out آجاتے ٹھیک ہے جب بھی ping یا connect work بنائے اس میں چل رہا تھا ٹھیک ہے تو لوگ کہتے ہیں اتنا بھی delay نہ جیسے link failure ہو تمہارا up ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی command کے لیے stand by group کا نام یہ آپ کے group کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ timer آپ لگا سکتے ہیں جی millisecond اور millisecond آپ کا ہاں ہاں stand by یہ مارا ہم جب بھی HSRP configure کرتے ہیں یہ stand by سے configure ہوتا HSRP کا کوئی اپنی نام سے command نہیں ٹھیک ہے ہم لیب میں کرتے ہیں اس کے اوپر packet tracer پہ تو آپ کو سمجھ گی کہ ہم configure کیسے کرنا ہے اور اس کا کوئی اپنا نام نہیں ہے command میں آتا ٹھیک ہے ہم stand by سے اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلے جو جو وہی جو stages میں نے کو بتائی ہے اس کا flow chart ہے کہ initial state ہے ٹھیک ہے ہمارا اس کیو پر HSRP رن نہیں کر رہا ہوتا تو ہماری جو stand by state وہ initial میں ہوتی ہے اس کے بعد اگر receive packets اور IP کے لیے تو listening میں چلا جاتا ہے then speaking میں چلا جاتا ہے then stand by اگر ہونا تو اس نے stand by ہو جانا اگر کوئی active chrp we can آپ vrrp اور hsrp دونوں جو ہے we can use the tracking feature to adjust the host stand by priority of a router based on whether certain of the router interfaces are available ٹھیک ہے for example آپ کا یہ router ہے ٹھیک ہے اس کے آم tracking بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آگے والا جو مارا link ہے اگر host priority of the base of router available active when a tracked interface become unavailable جب بھی کوئی آپ کا tracked interface unavailable ہو گا تو کیا کرے گا the hsrp priority of the router is this degrees اس کی جو router کی priority ہے وہ degrees ہو جائے گی you can use tracking to automatically reduce the likelihood that a router that already has an unavailable unavailable key interface will become the active router to configure tracking use the آگے ہماری commands ہیں وہ ہم کیسے use کرتے ہیں اس کے بارے میں فر اگر آپ کا یہ active router کا جو ہے نا وہ یہ link active ہے ٹھیک ہے اس ہم link کے اوپر ہمارے اس interface کے اوپر ہم interface tracking ہے نا ہم کہتا یہ interface ہمارا track کرو کہ اگر جب یہ fail ہو تو دوسرے کو پتا چل دیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم لوگ اپنا interface ہے اس کو بھی tracking پہ لگا سکتے ہیں HSRP میں وہ track کرتا رہے گا آگے load sharing بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنے HSRP کے ذریعے ہم load sharing وہ اور group 2 کے لئے آپ کا standby ٹھیک ہے اس میں ہم کہتے ہیں جی group 1 میں VLAN 10 کی traffic جا رہی ہے ٹھیک ہے اور group 2 میں VLAN 20 کی traffic جا رہی ہے تو اس طرح VLAN 20 میں 20 25 computer ہے اور VLAN 10 میں 20 25 computer ہے تو load sharing بھی کر سکتے ہیں کہ آدھے جائیں اور آدھے جائیں ٹھیک ہے تو یہ بھی HSRP میں possible ہے کہ 2 کو ادھر active کر دو 10 کو ادھر active کر دو group 1 میں 10 VLAN کے بندیاں تو وہ ادھر سے جائیں گے اور group 2 میں 20 کے بندیاں تو وہ ادھر سے جائیں گے کیونکہ یہ اس کے لئے active ان کیس یہ 20 کے لئے down ہوتا تو 20 کا ہم نے 20 کے لئے stand by بھی کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ جب 20 سے down ہوگی ہمارا جو group 2 down ہوتا ہے اس کی traffic down ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی پھر traffic ادھر سے جانا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے یہ ہمارا load شیئرنگ کا چلیں جی یہ concept سمجھ آیا نا HSRP کا ٹھیک ہے نا اگر کوئی انٹریو میں یا کہیں پہ آپ سے پوچھتا کہ HSRP کیا تو آپ easily define کر صحیح اس کی مقصد ہے ہمارا redundant links اور آئی availability ہے کہ ہمارا نیٹورک ہر ٹائم آویلیبل ہوں چلیں پککٹ ریسر میں چھوٹا سنیریو بناتے مارا HSRP اور ہم لیب کرتے ہیں اس کے اوپر سمپل کمانڈ ہیں سٹینڈ بائی ایک دو کمانڈ ہے ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں جناب اپنا ایک کمپیوٹر ٹھیک ہے یہ لگا لیتے ہے ایک سی لیئر اس کے بعد ہم سرور رکھ لیتے ہیں ٹیمپریری سا تاکہ ہم پتا چلے کہ ہمارا جو سرور ہے وہ ایکسیس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا ہم ادھر سے دو بات بنائیں گے ایک ادھر کو اور ایک ادھر کو ٹھیک ہے ہم دونوں کا ریڈنڈنٹ کریں گے فر ہمارا 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 اگر ہمارا ہمارا راکٹر ہے ٹھیک ہمارا اس کے اندر کوئی نہ کوئی سلاٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوگا ہمارا ہمارا سنیاریو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو جو ip دے دیتے ہیں 172.168.1.2 دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے 2 gator بنا دیتے ہیں 172.168.1.1 ٹھیک ہے اور یہ کر دیتے ہیں 172.168.1.2 ٹھیک ہے اس کو دے چکے ہیں اس کو دے چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں 192.168.1.1 کر دیتے ہیں ہاں interface ٹھیک ہے ادھر بھی ہم کر دیتے ہیں 192.168.1.2 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو router کے دو interface ہیں ایک اس طرف ہے ایک اس طرف اور یہ مارا 192.168.1.10 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ client ٹھیک ہے اور اس 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 ارپی کا ہم جو virtual پ ہے وہ بنائیں گے 192.168.1.100 ٹھیک ہے یہ virtual پ ہے ہاں یہ virtual پ ہاں یہ virtual پ بنائیں گے ہم نے خود ہی دینا ہوتا ہاں جب اسے سار پی ہم کنفیگر کرتے ہیں ایچ اس آر پی ٹھیک ہے یہ گیٹوی آزیلی گیٹوی بنائیں گے نا ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں نا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاوں گا نا وان بائی وان تو چیزیں ایزی ہو جائیں گے یہاں پہ چلے گئے ٹھیک ہے ڈیسٹاپ پہ گئے اس کا ہم سرور کا اپی سیٹ کر دیتے ہیں 192.168.1.2 ٹھیک ہے اور گیٹوے کو اسا بھی دے دیتے ہیں 172.168 نہیں یہ سرور کا 172 یہ نا .1.1 ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ والا ہم نے اپی دے دیتے ہیں اس کے بعد چلے جاؤں تو یہ آ گیا ہمارا ہم دو کیا کرتے ہیں پہلے اپنے یہ دونوں سیٹ کر دیتے ہیں .1.192.168.1.10 ٹھیک ہے اور گیٹوے ابھی اس کو نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے اس راوتر کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا جی .onable comptry terminal The host A ٹھیک ہے یہ ہمارا A ہو گیا اس میں جاتا ہے Interface fast 0-0 کے اوپر ٹھیک ہے .ip res یہ والا میں اب سیٹ کرنے لگاؤں گے fast 0-0192.168.1.1.1 .1 .255255255255.0 نو شٹ ڈاؤن ٹھیک ہے ایکزٹ کرتا ہوں انٹر فیس پاسٹ ون سلیش زیرو پہ جاتا ہوں اب یہ والا ہی سائیڈ والا ہے ٹھیک ہے آئی پی اڈریس 172.168.1.1 255255.0.0 کلاس بھی ہی کر ٹھیک ہے انٹر نو شٹ ڈاؤن ٹھیک ہے اور فیلہ ہم اس کو ہی دری رائٹ کر دیتے ہیں یہ مارا تھا اب ہم جاتے ہیں اس راوٹر کے اٹھا انہوں کے دلے جو enable comt post name b ٹھیک ہے انٹر فیس پاسٹ 0.0 آئی پی اڈریس آجے گا جی 192.168.1.2 255255.0 نو شٹ ڈاؤن ٹھیک ہے ایڈریٹ کیا انٹر فیس fast 1.0 ٹھیک ہے اب میں اس سائیڈ والے انٹر فیس میں چلا گیا ip address 172.168.1.3 255255.0.0 نو شٹ ڈاؤن ٹھیک ہے اور میں اس کو ڈائٹ کر دیتے ہیں اب اگر ہم ایڈر سے اپنی جو ہے نو وہ ping اگر چلاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم ping دیتے ہیں یہ میری ایڈر سے آئے گی ping تو میرے دونوں ip config ٹھیک ہے میں کرتا ہوں ping 192.168.1.1 تو one کو بھی ping جا رہی ہے ٹھیک ہے اور میں اگر دیکھو two تو میرا two بھی ping کر رہا صحیح ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے simple اپنے اس کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے اور ایک تو یہ کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر eigrp چلا دیتے ہیں تاکہ ہمارا سرور تک راوت نہ دینے پڑے ہم تاکہ اس کے پاس وہ آج ہے ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں route eigrp 1 network 172.168.0.0 ہے اور network 192.168.1.0 ٹھیک ہے اس پہ میں نے چلا دیا اور دوسرا ہم لوگ اس پہ بھی چلا دیتے ہیں تاکہ ہمارا جانا آج سب routing ہم دینی پہ کھڑے eigrp بھی easy ہے مسئلہ نہیں route rip بھی چلا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے eigrp چلا دیا کیونکہ وہ پھر اس کے ساتھ نہیں میچ کرے گا ہم سنیریو ایک ہی چلانا پڑے ٹھیک ہے network 192.168.1.0 بھی ہے network 172.168.0.0 بھی ٹھیک ہے اور اگر میں کرتا ڈانو show ip route ڈانو 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 show ip route ڈانو ہم جی دونوں network آ رہے ہیں اس کے پاس ٹھیک ہے ہم اگر ٹھیک ہے ہم لگے ہم آ آ ٹھیک ہے اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ راوٹر اس کے اوپر ہم اپنا ڈانو ہماری کمپنی کے انتر ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں انٹرفیس پاس 0.0 ٹھیک ہے اب سٹینڈ بائی ٹھیک ہے اب لکھیں گے سٹینڈ بائی اب آپ نے گروپ کا نام دینا ہے کونسا گروپ نمبر آپ نے اس کو دینا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی سٹینڈ بائی 1 ٹھیک ہے اب ہم نے ویرچول آئی پی دینا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی آئی پی آگے ویرچول آئی پی دیتے ہیں 192.168.1.1 ٹھیک ہے نہیں یہ ویرچول آئی پی جو ہم نے 100 جو ہم نے یہ 100 رکھا ہوا ٹھیک ہے نا یہ دینا ٹھیک ہے میں انٹر کرتا ہوں اور پھر اس کی پرارٹی بھی ہم کر دیتے ہیں جی گروپ ون اور پریارٹی جو ہے نا وہ ہماری 150 ہو جائے کہ یہ ہمارا رہے ٹھیک ہے کہ جب بھی ہوتے یہ ہی رہے اور سٹینڈ بائی پری ایمشن بھی اس کی ہم یہ ہی کر دیتے ہیں کہ یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا راؤٹر جو ہے نا وہ HSRP کے دیکھو ایلو پیکٹس جنیٹ کرنے شروع کر دیئے ٹھیک ہے اور جناب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کر دیتے ہیں کنفیگر شو آئی پی راؤٹ شو رن ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا فاس ایترنیٹ ٹھیک ہے یہ زیرو والا اس کے اوپر ہمارے جو ہے نا وہ پری ایمشن سٹینڈ بائی اور آٹو وغیرہ یہ کنفیگر ہو ٹھیک ہے اور اگر ہم شو سٹینڈ بائی دیکھیں ابھی کیا یہ ایکٹیو سٹیٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو پری ایمٹ کر دی ہے اور اس کی پریارٹی بھی آئی کر دی ٹھیک ہے پریارٹی ایز وان فیفٹی کنفیگرڈ ورچول آئی پی کیا اس کا اس نے یہ دکھا جیے دیکھا ورچول آئی پی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب وہ کہہ رہا ہے جا اس کا لوکل میک اڈریس ٹھیک ہے اس کا ایکٹیو ورچول میک اڈریس کیا ہے وہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کی جناب ہیلو ٹائمر ٹھری سیکنڈ ہولڈ ٹائمر ٹھرٹی سیکنڈ ٹھرٹی سیکنڈ ٹھرٹی سیکنڈ تک وہ ویٹ کرے جئے ہیلو ٹائمر میرے پاس آتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جناب آپ کی جو ہیں وہ ہم نے یہ کنفیگر کرتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤٹر کے پاس یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر آتے ہیں کنفیگریشن ٹرمینل میں گئے انٹرفیس پاسٹ 0.0 میں آگئے سٹینڈ بائی ون آئی پی اڈریس ہو گیا جو 192.168.1.100 ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے اوپر کوشن ہی کرنا کوئی پریمپشن اس کو نہیں دینی یہ ہی ہے ہمارا اوپر کوشن کر دیتے ہیں جو سٹینڈ بائی دیکھو ابھی کیا ہے لسننگ سٹیٹ میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوبارہ میں کرتا ہوں تو ابھی سپیک سٹیٹ میں آگیا ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے چلتے ہیں تو اب سٹینڈ بائی میں آگیا ہے سٹینڈ بائی میں اس لئے آیا ہے کیونکہ ہمارا جو آلرہی دوسرا روٹر ہے اس کو ہم نے اکٹیو کیا ہوا ہے پریوٹی سے پریمپشن سٹینڈ بائی میں آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ دیکھو تو کہتا ہے جی ثری سٹیٹ چینج ٹھیک ہے یہ ٹائمر ہے ورچال آئی پی ہمارا بھی یہ ہی ہے ٹھیک ہے ایکٹیو ورچال جو میک اڈریس ہے انہوں نے ابھی تک لوکل میک اڈریس جو ہے وہ یہ ہے میرا ٹھیک ہے اور جو پریمپشن وغیرہ اور اکٹیو راوٹر اس 1.1 اس کا آئی پی بھی دیکھو دیا ہوا اس نے ٹھیک ہے جو اکٹیو راوٹر ہے اس کا آئی پی اس کے پاس ہے کہ یہ بھلا راوٹر جو ہے وہ اکٹیو ہے ابھی یہ ٹریک بیج رہا ہے ٹھیک ہے اور سٹینڈ بائی راوٹر اس لوکل کہتا ہے میں ہی سٹینڈ بائی ہوں اور میری پریوٹی بائی ڈیفالٹ ہندر ہے ٹھیک ہے نا اور گروپ نیم وغیرہ میرا 0 1 ہے 1 ہے گروپ جو ہم نے اس کو رکھا ہے ٹھیک ہے اب اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہی در سے پنگ کر کے دیکھتا ہے کہ ہماری پنگ جو ہے نا وہ ورچال آئی پی کو بھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی پنگ 1-1 تو دیکھو ہمارے ورچال آئی پی کو پنگ کر رہا ہے ہمارا جو راوٹر ہے ہمارا جو پی سی ہے ٹھیک ہے اب رچال آئی پی کو پنگ ہے اب میں کرتا ہوں سرور کو پنگ یہ مارا سرور ہے ٹھیک ہے یہ سرور ہے ہم کہتے ہیں جی پنگ 172.168.1.2 انٹر اور دوسریٹ میں ب gouvernement Pắc کیا اس blessings بارد ہمارا پیسی ہے ہمارا پیسی ہے ہمارا پیسی ہے ہمارا پیسی ہے ہمارا sins ہمارا میں وضار پیدا sensors عندے آپ درو patente ٹھیک ہے کیونکہ وہ گیٹ بھی نہیں دیا تھا ہم نے تو اس لئے وہ ریپلائی نہیں آیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جو ریپلائی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں جی بائی ڈیفالٹ جو ریپلائی ہے نا وہ چلتی رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی بینگ اور سلیش ٹی کریں ٹھیک ہے اور وان سیون ٹو ڈاٹ وان سیکس ایٹ ڈاٹ وان ڈاٹ ٹو ہماری خیار میرے خیال میں پچھلی کسی کلاس میں ایک ہاں یاد آگیا نا اس میں ہم نہیں کر پائے ٹھیک ہے وہ ہماری اگر وینڈو میں ہم جائے نا تو ٹی سپورٹڈ ہے ہمارا دونوں جگہ پہ سی ای 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 اگر جائے نا تو یہ ہماری وینڈو کا جو ریجنل ہے ہم اگر کریں جی بینگ وان نائن ٹو ڈاٹ وان سیکس ایٹ ڈاٹ وان ڈاٹ وان سلیش ٹی ٹھیک ہے تو دیکھو پینگ ہماری چلتی رہی لیکن یہاں پہ سلیش جو ٹی ہے وہ پہلے آتا ہے ٹھیک ہے پیکٹ ریسر میں ٹھیک ہے وہ ادھر بھی پہلے ہم ادھر بھی کرتا ہے اور اینڈ پہ بھی کرتا ہے دونوں میں کرتا ہے بینڈو ٹھیک ہے لیکن اس دن کمانڈ نہیں چل رہی تھا ٹھیک ہے کہ کیا وجہ تھی بہرحال یہ چل جاتی ہے اگر میں دیکھو تو یہ دیکھو اس نے پینگ لینا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اب رکے گا نہیں اب چلتی رہی گی ٹھیک ہے ہم اپنی پینگ کو چلنے دیتے ہیں میں اپنے سرور کے سلائٹ بند کرتا ہوں کیونکہ ہم دیکھتا ہے کہ ہمارا ایکٹیو راوٹر کون سا تھا اگر اس پہ جائیں ٹھیک ہے تو یہ والا ہمارا ایکٹیو راوٹر ہے نا پینگ ابھی چل رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں جی ہمارا شو سٹینڈ بائے ٹھیک ہے یہی ایکٹیو راوٹر ہے میں اس کی کنفیگریشن ٹرمینل میں جا کے انٹر فیس پاس زیرو سلیچ زیرو ٹھیک ہے یہ اوپر والا جو ہے میں اس کو ڈیٹ کر دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے ابھی ٹریک ادھر سے جا رہی ہے نا پینگریشن ہم اس کو کرتے ہیں ، شٹ ڈاؤن وہ گیا چکہ سکھ رہی ہے اور اگر میں جاؤں اپنے دوسری راوٹر میں ڈیٹر سے پیکٹ راپوٹ بھی بھی ہوئے ٹھیک ہے اور اگر ہم جائیں تو یہ دیکھو اس کی step اس نے بتائی جی آپ کی state چینج ہوگی ہے ٹھیک ہے ہم کہندگے کریں تو یہ ایکٹیو سٹیٹ میں آ چکا ہے ابھی تک یہ ایکٹیو سٹیٹ میں آ چکا ہے ابھی بھی پیکٹڈ پیکٹڈ ڈراؤپس ہے پیکٹڈ ڈراؤپس ہے چیچ بی چیچ بی چیچ بی چیچ بی چیچ بی اچھی دیر دوسرا تو نہیں رہا ہاں ایک تیو ہو چھو کہہ لیکنے دوسرا تو نہیں رہا ہاں اچھا اس کا gateway اچھا 1 پہ جائے وہ تو ہم نے خود شتم کیا یہ جانا اس کا gateway 3 بن جائے یہ تو ہم نے خود ڈاؤن کیا ہے نا ٹیسٹ کرنے کی لیکن یہ ایکٹیو میں آیا ہے اس کی ٹیسٹ کی ٹیسٹ کی نہیں ہم کہہ ٹیسٹ ڈاؤن 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 ٹیسٹ ڈاؤن ہاں سے جانا ہے وہ ہوب سے گزرتا ہے کہ کتنے لکھوں 30 router سے تب کہتا ہے کہ ٹریس روٹ آپ کر سکتے ہیں 30 router تب یہ جا سکتے ہیں اب اس کے لئے یہ ایکٹیو تو ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایکٹیو سٹیٹ میں ہے اور چل بھی آ رہی ہے اوہو گیٹوے ہنڈر دینا یا گیٹوے ہنڈر دینا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈ ویرچول آئی پی کا گیٹوے دیا تو تھا کہیں پہ دیا نہیں تھا یہ گیٹوے ہم نے ہنڈرڈ دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویرچول آئی پی کو دینا ہے اب ہم نے یہ گیٹوے دیا ہوا تھا اس کو تو میں نے شیڈ ڈون کر دیا تھا کہ میری ٹریک ادر کو جائے تو وہ تو اس ہی ٹریک اس کو گیٹوے کو پنگ کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ میرا گیٹوے ہنڈرڈ ہے اگر اس پہ جائیں یہ ہنڈرڈ ہے ہمارا اور دیکھو رپلائی آنا شروع ٹھیک ہے آنا شروع ہوگی نا اب ہمارا کیا ہوا کہ سٹینڈ بائی پہ چلا گیا ہے اب ہماری جو ٹریک ہے یہ دیکھو کہاں سے گئی ہے پہلے 172 سے یہ 172 سے گئی ہے دیکھو پہلی hope count کہاں پہ trace route ہوا ہے کہتا جی آپ کا جو packet 192.16.1.2 سے نکلا ہے اور پھر ایدر سے ڈیریکٹ جو ہے نا وہ 172.1 پہ چلا گیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں دوبارہ اس کو پر وہی چلا دیتا ہوں اپنی پنگ کی ہم اس کو up کرتے ہیں واپس یہ والے راوٹر کی جو command ہے اس کو up کرتے ہیں میں اس کو سامنے لے آتا ہوں ہم اس کو کرتے ہیں up pyramiders no shutdown ٹھیک ہے no shutdown کیا ٹھیک ہے spook ٹھیک ہے سپوک ایکٹیو سٹیٹ میں آ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ ایکٹیو سٹیٹ میں واپس آ گیا یہ ہمارا ایکٹیو سٹیٹ میں واپس آ گیا یہ ہمارا کیا روٹر ٹھیک ہے راوتر ایکٹیو ہو گیا اگر دیکھیں اس کی ٹریس راوت کی کمان لگا گیا کیا ہاں وہ فوٹی سٹیٹ سٹیٹ میں یہ دیکھو اب واپس وہ اپنے اسی گیٹ میں سے واپس وان سے نکلنا چلو گیا جسے ہم ایکٹیو کیا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح ہم لوگ دیکھو ابھی دوبارہ اگر ایک دفع کر کے دیکھیں کہ یہ ہمارا چل رہا ہے میں اس کو دوبارہ شٹ ڈاؤن کروں گا پھر دیکھنا ٹرائفک ڈائی ورڈ ہوگی اور خود با خود آن ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوگیا تپنگ آن کوئنگ ٹھیک ہے اس پر اگر چلے جائیں ٹھیک ہے ٹران پی انٹرفیس پاسٹ زیرو سلیچ زیرو میں اس کو کرتا ہوں شٹ ڈاؤن ٹھیک ہے شٹ ڈاؤن کر دیا ہمارا ٹھیک ہے ابھی دیکھنا یہ پیکٹڈ راپ ہوں گے ایک اب دیکھو دو پیکٹڈ راپ ہویا اور ٹرائفک جو ہے وہ راوٹر بی نے لے لی ٹھیک ہے ہاں آٹومیٹیکلی دوسرا ایکٹی میں چلا گیا یہ ہم نے ڈاؤن کیا تھا اس کا لنک ٹھیک ہے نا وہ آٹومیٹیکلی اس میں آ گیا اور اسی طرح اگر ہم ڈاؤن کریں تو یہ واپس جانب اپنی سیٹ میں آ جائے گا اور ٹرائفک اس کو مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جو نا وہ ٹائمر وغیرہ بھی آپ کام کر سکتے اور اس لی کے ساتھ باقی کمانڈیں ادھر سے ہی ہیں ڈاؤن کا ٹائمر ہے آپ کا وہی پرالٹی سیٹ کرنی اور آپ کا پریمپشن وغیرہ ٹھیک ہے اور اگر جائیں ہم لوگ سٹینڈ بائی وان ٹھیک ہے اور ٹریک ٹریک پہ چلے جائیں تو آپ نے کہتا ہے جی کس کو ٹریک کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس کو ٹریک کرنا ہے فاسٹ ایتھرنیٹ کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی فاسٹ ایتھرنیٹ کو ٹریک کرو کہتے جی اس کا نمبر کیا دینا آپ نے کس کو ٹریک کرو ٹریک کرو ٹھیک ہے اور اس کی ٹریکنگ ہونا ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی ہوگا کہ ہمارا اگر وہ ڈاؤن ہوگا تو ہمارا ٹریکنگ کے لیے وہ بتا دے گا کہ ایک آeremony ت Gay Jahres în поступль آپ انٹرعم پاسٹ اٹ وان سلیسلائش سےamerز ٹھیک ہے تو وہ ٹریکی گھنگ ہماری باتانے شروع کرتے ہیں ٹریک ہے تیک ہے یہ آپکا ڈاؤن ہو گیا تو ٹریک آپ کی دوسری رات سے توجہay بیں ٹریک ہے اب جو ٹریک ہے Then دائی وارڈ ہو کے نیچے گوانا شروع ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نیچے سے واپس ادر سے جانا شروع ہوگی ٹھیک ہے وہ ڈاؤن ہوگی اگر ہم کریں ٹھیک ہے کرتے ہیں جی ٹریس راؤٹ ٹھیک ہے دیکھو ٹو سے گئی ہے ٹی صحیح ہے اور اگر ہم اس کو واپس کرتے ہیں جی نو شٹ ڈاؤن آپ کا دیکھیں ٹھیک ہے مارک کرتے ہیں جیسے ہی آپ ہوگا ٹھیک ہے ٹریس راؤٹ مارک کریں ابھی ٹو سے جا رہی ہے ابھی ٹو سے جا رہی ہے ابھی سپیک پہ چل رہی ہے یہ دیکھو وہ کہہ رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نو شروع ٹھیک ہے مفق ٹھیک ہے اس کے لئے ہدا آدھا بی بی ایک بی 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 ایک بی 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 ور بی بی اپی بی 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 اب دیکھو وان سے ماری ٹیٹک جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو آگے والا نہ کہ وہ اپنے کو کر رہا ہے بلکہ وہ آگے والے کو بھی اس کو ملے گا کہ یار ٹھیک ہے آگے والا جو ہے نا وہ بھی راؤٹر یہ دیکھو اب آگے والا لنک وہ ٹریک کر رہا ہے کہ آگے والا لنک جو بہر ہے ٹھیک ہے اس کی ٹریکنگ بھی اس کو مل جاتی ہے کہ یار نہ تو صرف آپ کمپنی کے اندر والوں کو اگر بلاک ہو تو وہ آگے آپ ٹریکنگ کو بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ٹریک کر دو گے تو وہ آپ کا جو راؤٹر ہے وہ ٹریکنگ والا جتنے آپ کے جو ہیں وہ اس کے ذریعے بھی آنا شروع ہو جائیں گے اس کو بند کرنے تو پھر وہ دوبارہ ٹریک ماری ٹو سے جانا شروع ہو جائے گی اونیبل کریں گے تو پھر وہ بان سے آنا شروع ہو جائے گی ٹائمنگ ہو آپ جاؤ ادھر میرے خیال میں اس کے اندر وہ کمانڈ نہیں ہوگی دیکھ لیتے ہیں انٹرفیس پاس zero slash zero ٹھیک ہے سٹینڈ بائی اسی طرح ٹائمرز ہے نا ٹائمرز ٹائمرز پہ آگے اب ہیلو انٹرول کتنے سیکنڈ کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ ون سیکنڈ کے بعد ٹھیک ہے هاں ہاں ٹو فائی فور ٹھیک ہے نا ٹری ہے ملی سیکنڈ کو بھی کر سکتے ہیں ملی سیکنڈز وہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح اور بہت ساری جو ادھر سپورٹن نہیں ہیں دو چار کمانڈے ہیں جو آپ کہلو کہ جینس پہ بھی چیک کر سکتے ہو اس پہ جینس پہ ٹیک ہے لیکن ہیں اتنی ہیں یہی کمانڈے ہیں ٹریکٹر کی ٹائمر کی پریمت کی ٹرائٹی ہی ٹھیک ہے اور آئی پی ورچول جو آپ نے دینا ہو ہیں یہی ہیں تینچا اور کوئی ایکسرا نہیں ہے کہ ہوں گی لیکن يوزج میں ہماری سی سی ای ای پی کے ٹاپک میں انہیں کو کور کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگی نا پراپر کہ یہ ہوتا کہ ہی ٹھس ای ای پی کیسے ہوتا ہے ایس کا ریڈینڈنٹ ہمارا لنک کیسے چلتا ہے اگر ایک ڈاؤن ہو جائے تو دوسرا کیسے آپ کو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان دونوں کے درمیان بنایا تھا ریڈینڈنٹ ٹریفک ادھر سے جا رہی ہے ابھی جب یہ ڈاؤن ہوگا تو ٹیفک آٹومیٹکل ادھر سے جانا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اکثر کوسچن آتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمارا لنک ڈاؤن تھا لیکن ہمارے اس پی سی کو کیا پتا کیا غرض ہے کہ لنک ڈاؤن ہو یہ ہو وہ ہمیں اسے کیا اسے نے سرور تک جانا ہے ٹھیک ہے یہ سارا جو کام ہے نا وہ ایچس جو آر پی ہے اسی کی بدولت ہوئا ہے اثر وائز یہ انپوسیبال ٹھیک ہے یہ تو تھی ہماری آج کی لیب اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ آگے نیکس لیکچر آگے شروع کریں